اتر پردیش اپ چناف کو لے کر بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ تیکھی بیانبازی جاری ہے بدوار کو سپا پرموک اکھلیش یادف کانپور کے سی سماؤ سیٹ پر سپا پردیشی نظیم سولنکی کے سمرتن میں چناف پرچار کے لیے پہنچے اس دوران انہوں نے بلڈوزر کو لے کر آئے سپریم کورٹ کے فیصلے یو بی بی ایسی چھاتروں کے ویرود اور چناف کی تاریخیں بدلنے پر جم کر پرہار کیا اکھلیش یادف نے اپنے بھاشن کی شروعات سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے کی انہوں نے کہا کہ بابا کا بلڈوزر اب ڈر کا پرتیق بن چکا ہے یہ کارواہی آساں ویدھانک ہے اور لوگ تنتر کے ویرود ہیں جن کی منشاہ کیول گھر توڑنے کی ہے ان سے کیا امیت کی جا سکتی ہے ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں کیونکہ ہیڈر کے ماحول کے خلاف ہے جو لوگ ڈیوائیڈ این رول کے نیتی پر چلتے ہیں وہ انہی کے وچاروں کے انویائی ہیں بلڈوزر کارواہی پر روک لگانا ضروری تھا اکھلیش یادف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کرتے ہوئے کہا کہ یوپی میں تہرہ تاریخ کو اپ چناف ہونا تھا جو ستھگیت کر دیا گیا سپریم کورٹ نے ادھکاریوں کو فٹکار لگائی ہے امید ہے کہ اب ادھکاری نیائے کریں گے انہوں نے سرکار پر آروپ لگایا کہ جو یوپی نوکری مانگنے آئے ان پر لاتھی چارج کر آیا گیا سرکار ان کے بھوشے کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے بی جی بی کا اجنڈا ہی یہی ہے کہ یوپی کو سمیہ پر نوکری نہ ملے پیپر لیگ کرانے پرکشاؤں کے ستھگیت کرانے اور اتر پستکاؤں میں ہیر فیر کرنے میں بھی یہی لوگ شامل ہوتے ہیں اکھلیش نے پورو ویدھایک ایرفان سولنکی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ویدھایک جلد بہار آئیں گے اور نسیم ریکارڈ متوں سے جیتیں گے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جی پی گھبرائی ہوئی ہے مہاراش کے چناؤ پرنیام آتے ہی یوپی کی سرکار اپنے آپ گرچائے گی تہرہ تاریخ کا حساب بیف تاریخ کو ہو جائے گا انہوں نے ویانگ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے بائیس سالوں سے بی جی پی کو سی سماؤ سیٹ پر جیت نہیں مل پائی ہے اس بار بھی سپا ویجائی ہوگی بتا دے کہ سیٹ سے سپا کے پورو ویدھایک ایرفان سولنکی کی پتنی نسیم سولنکی امیدوار ہیں یہاں بیس نوویمبر کو مددان ہوگا اور تیس نوویمبر کو ہی پرنام گھوشت کر دیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ سپا کا جھنڈا لہرائے گا یا پھر بی جی پی کا